مہم فرسٹ آف وال جب تک پاکستان میں حکومت نہیں سٹیبل ہوگی نا تب تو کوئی بھی انویسٹر نہیں آسکتا اگر آپ کہیں نا کہ کوئی انویسٹر آ کر یہاں پر انویسٹ کرے گا تو بتائیں وہ کس کا اعتماد لے گا کس کے بروسی آ کر انویسٹ کرے گا جب بھی کوئی انویسٹر جاتا ہے کسی کنٹری میں کسی ملک میں تو وہ وہاں کی حکومت کو اپنے اعتماد میں لیتا ہے سب سے پہلے جو انویسٹر کا بیسک ہوتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پروفٹ کما سکتا ہے یا نہیں اب اگر ہماری کنٹری کی سپیسیفک بات کریں کہ ہمارا انویسٹر کیوں پیچھے ہو رہا ہے تو اس کی وجہ ہماری پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہو سکتی ہے ایک تو سب سے پہلے اس کا یہ ہے کہ وہاں پر جہاں انویسٹ کرے گا جہاں امن ہو سیکیورٹی ہو اور جہاں اس کو جو رقم لگائے گا اس کی ڈوبنے کی چانسز کم ہو محول انویرمنٹ جو ہے وہ بزنس کا ہو اسلام علیکم ناظرین ہم آباس کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ آئیشہ مدین ناظرین سنگاپور جو ہے ادھر بڑی ایک سرمایہ کاری کے انڈسٹری ہے ٹیماسک جو کے ملکے جو ہے ایک بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں اگلے تین سالوں میں ٹین بلین ڈالر یہ بہت بڑی امان اٹھ ہے آئیے پاکستانی امان کو طرح سلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا ان سارے امان کو طرح سلتے ہیں ہمارے پاکستان کا نام آ سکتا ہے اب امان کو طرح چانس پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کے انڈ تک رہیے میرے سا بیسیکلی یہ ہے کہ جب آپ کے پیچھے فالورز ہو نا آپ کو جاننے والا لوگ ہوں جیسی اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ ڈاکٹر آسپیٹل ہے ڈاکٹر آسپیٹل اگر کسی چیز میں انویسٹ کرتا ہے تو اس کے پیچھے لوگ آئیں گے نا کیونکہ ان کو ڈاکٹر آسپیٹل بے بروس ہے میں میڈیکل کا سٹوڈ میں آپ کو میڈیکل کے حوالے سے بتا رہا ہوں ایک ڈاکٹر آسپیٹل لہی لہور کا مشہور تینہا ہسپیٹل جب وہ کسی چیز میں انویسٹ کرتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے جائیں گے ضرور جائیں گے اس طرح اگر وہ کمپنیاں پوری دنیا میں انویسٹ کرنے جا رہی ہیں تو ان کا ایک نام ہے ان کا ایک اعتماد بنا ہوئے تو وہ انویسٹ کرنے جا رہی ہیں وہ ایسے نہیں کسی چیز میں انویسٹ کر رہی ہیں بلکل بلکل ایسے یہ آپ نے بڑی اچھی طرح ایک بات سن چاہیے اب کیا کہتے ہیں آپ جیسے یہ سب جگہ انویسٹ کریں گے ابھی یہ مینشن نہیں ہے انہوں نے کہاں کہا انویسٹ کریا انہوں نے آل آور دی بورڈ تو کیا کہتے ہیں یہاں پاکستان میں کہیں انویسٹ ہونے کی چانسیز ہیں اگر ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں تو انڈیا میں تو آگیا آئیٹی سیکٹر میں بھی وہ کر سکتے ہیں ان کو فائدہ ہوگا بینیفیڈ پاکستان میں حکومت نہیں سٹیبل ہوگی نا تب تو کوئی بھی انویسٹر نہیں آ سکتا اگر آپ کہیں نا کہ کوئی انویسٹر آ کر یہاں پر انویسٹ کرے گا تو بتائیں وہ کس کا اعتماد لے گا کس کے بروسے آگر انویسٹ کرے گا جب بھی کوئی انویسٹر جاتا ہے کسی کانٹری میں کسی ملک میں تو وہ وہاں کی حکومت کو اپنے اعتماد میں لیتا ہے پہلے کہ میں یہ چیز یہاں پر کرنے لگا ہوں تو مجھے اس چیز کا فل سکیورٹی ملے گی ہر چیز ملے گی یہاں پر کس چیز کی سکیورٹی اس کو ملے گی یہ بتائیں پہلے وہ کس چیز میں آگر یہاں پر اس وقت ملک میں اگر انویسٹ کیا جا سکتا ہے سب سے بیسٹ جو انویسٹرمنٹ ہے وہ ایڈیوکیشن میں ہے ایڈیوکیشن سب سے بیسٹ بیزنس ہے پاکستان کا آپ کہتے ہیں کہ ایڈیوکیشن سسٹم میں انویسٹ کرنا چاہیے تو آپ کی کہتے ہیں اس طرح سے انویسٹر آپ دیکھیں نا اگر ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی بات کریں وہاں پر اگر ایک سیکٹر میں بھی ہو تو وہ بڑے آگے تک چلے جاتی ہیں وہ لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ چلتے ہیں حالانکہ ہم ایک ساتھ ہی ازاد ہوئے تھے تو آپ دیکھیں وہ ہم سے بیس سال آگے چلے گئے ہیں تو آپ کس کو کریڈ دیں گے کہ وہاں کی حکومت سٹیبل ہے یا ماں کی عوام وہاں کی عوام سٹیبل ہے وہاں کی عوام ساتھ دیتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کٹھے آزاد ہوئے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم آزاد ہوئے تھے تو ہماری آبادی کیا تھی جب وہ آزاد ہوئے تو ان کی آبادی کیا تھی اس وقت جو بھی پلانٹس تھے ہم بچپن سے پڑتے آ رہے ہیں اب اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ جتنے پلانٹس ادھر لگے ہو تھے آٹومبائل کے اس وقت پلانٹس ادھر تھے یا کوئی ملز وغیرہ تھی وہ ان کے پلانٹس ادھر تھے پاکستان میں کوئی نہیں تھا پاکستان نے اپنے ایک سمجھلے نو مولود بچہ جیسے ہوتا ہے نا اس نے ویسے اپنا سٹارٹ اپ لیا ہے تو اس کو سٹارٹ اپ لینے میں ٹائم لگے گا ابھی ابھی اور اس کے بعد جب ہماری حکومتیں حکومتیں چینج ہوتی رہتی ہیں کسی بھی حکومت نے ابھی تک آپ تاریخ میں بتا ہے جس نے اپنے پانچ سال پورے کیوں دو سے تین سال میں نیا وزیراعظم جب نیا وزیراعظم نئی پالسی آتی ہے نئی پالسی آتی ہے نئے رولز بنتے ہیں تو یہ بتائیں کہ جب کوئی انیویسٹر آ کر یہاں پر انیویسٹ کرے گا اس کے ہر تین سال بعد رولز چینج ہوں گے کوئی نئی پالسی آئے گا تو کیا اس کو کوئی پروفٹ آئے گا اب شیل پاکستان ہے شیل پاکستان کیوں پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہے اس میں اکانومی کا ایک ایشو ہے اور باقی گروہ کے لحاظ سے بھی گروہ کے لحاظ سے ایشو ہیں اتنے سارے اب عمران خان گیا ہے عمران خان نے کہا کہ میں خزانے میں اتنا کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں نہیں ہے قومت آئیے وہ کہہ رہے کہ قومی خزانے میں کچھ نہیں ہے اب یہ قومت جائے گی اگر نیسٹ کوئی آئے گی انشاءاللہ الیکشن کیا تو رہے ہیں دو تین ماہ میں ایکسپیکٹیڈ ہیں کہ الیکشن ہو جائے وہ آگر کہے گی پچھلی اگمت مارلے کچھ لی چھوڑ کے جائے یہ آپس میں ہی کریں میں ہے یہ نہیں دیکھ رہے کچھ اگر ہم دیکھیں انویسٹرز کو بلائیں کچھ یہاں اپنے ڈیویلپنٹس کریں کیونکہ ہم بہت بیکسٹیپ ہو گئے ہیں جب تک انویسٹرز یا کسی سے کنیکٹ نہیں ہوں گے تو آپ کیا کہتے ہیں ہمیں کسی اور چاہے کاروباری لحاظ سے کاروبار لحاظ سے ضرور ہونا چاہیے یو ایسے سے ہونا چاہیے کیونکہ اس وقت جو انٹرنیشنل کرنسی ہے وہ ڈالر اور ڈالر کی ان کے یو ایسے کا تو یو ایسے سے کنیکٹیڈ ہوں گے تو ہمارے کتنے لوگ جاتے ہیں یہاں سے یو ایسے بلکل بلکل آپ تو ڈالر کا بات کریں آپ تو انڈیا کی کرنسی اٹھارا ممالک میں چل رہی ہے اب وہ جو ہے یو ای کی سائیڈ میں بھی آ رہا کر لیں تو تھوڑا ہو سکتا ہے انڈیا سے پروجیکٹ میں بات کی جا سکتی ہے لیکن ہماری حکومت کرے گی نہیں جو ہماری حکومت ہے نا ان کو بیسیکل چاہیے ووٹ اور ووٹ ان کو کیسے ملیں گے انڈیا والی اپنی حکومت کو ہماری لوگوں کو ہمارے خلاف بڑھکاتے اور ہماری لوگ ان کی خلاف بڑھکاتے ہیں یہ بڑھکایا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف کیا جا رہا ہے بس اور کوئی بات بھی نہ ہو کوئی بات ہی نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کہ ابھی تک انہوں نے دو جنگیں لڑی ہیں کس وجہ سے ہوں گے یہ جنگیں بتا دیں کہتے ہیں مسئلہ کشمیر مسئلہ کشمیر یہ بتا دیں آج تک ایسا کونسا مسئلہ جو جنگ سے علو ہے مسئلہ کشمیر اب کہہ رہے ہیں مسئلہ کشمیر ایک بینچ پر بیٹھ انہوں نے کب بات کی ہے جاتے ہیں کوئی کشمیر میں حملہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس کی مزامت کرتے ہیں صرف مزامت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نیگٹیو نہیں رہنے چاہیے تاکہ اپنے ملک کے اچھے سوچیں تاکہ ہمارے انویسٹرز اور ہماری کونومیز چونگ ہو سکتے ہیں ابھی یہ ریسینٹلی دیکھیں ایک کانفرنس ہوئی ہے جس میں انڈیا چائنہ روس اور یہ سب ملکے بیٹھے تھے تو انڈیا اور چائنہ کی دشمنی کیا پاکستان اور انڈیا کی دشمنی سے زیادہ نہیں تھی جب انڈیا اور چائنہ اپنے عوام کے لیے ملکے بیٹھ گئے ہیں کہ نہیں ہم نے اپنے عوام کا فائدہ سوچنا ہے تو پاکستان کے حکمران کیوں نہیں بیٹھتے بلکل اس سے زیادہ ہے مطلب ان کو بھی دیکھنا چاہیے ہر ایک لئے ہاتھ سے کرنا چاہیے سب سے پہلے جو انویسٹر کا بیسک ہوتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پروفٹ کما سکتا ہے نہیں اب اگر ہماری کنٹری کی سپیسیفک بات کریں کہ ہمارا انویسٹر کیوں پیچھے ہو رہا ہے تو اس کی وجہ ہماری پولٹیکل انسٹیبلٹی ہو سکتی ہے جو ہماری ہے انویسٹر کو یقین نہیں ہے کہ اس کا پروفٹ ہو گئے نہیں تو اس وجہ سے وہ پیچھے آٹ رہا ہے سر اگر ہم بات کرتے ہیں سنگاپور ایک بہت بڑا ملکہ اس میں بھی کافی ڈیویلپنٹس اور ترقی ہوتی رہتی وہاں کی کمپنی ہے تیس مک تو وہ ایک انویسٹر کی پورا گروپ ہے تو وہ جو اب انویسٹر کرنے جا رہا ہے انویسٹر کرنے جا رہا ہے انویسٹر کریں گے دس بلین ڈالر تو کیا کہتے ہیں اس نے سپیسیفک کوئی رکھے میں ہوں گے ملک کے ادھر کرنا ہے ترقی والے ممالک میں اس نے انویسٹر کرنے کا سوچا ہوگا کیا اس میں ہمارا نمبر آئے گا جو بھی بڑی کمپنی ہوتی ہے دیکھتی ہے ہماری بڑی مارکٹ کہاں ہے اور کیا اس میں اوپر جانے کا پروفٹ میں آنے کا اس کا سین ہے یا نہیں اب جس طرح ہم انڈیا کو دیکھ لیتے ہیں اس کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور اس کی مارکٹ بھی بہت اوپر جا رہی ہے اس نے آئی ٹی میں بھی بہت گروہ کیا ہے پاکستان کی بھی پاپولیشن اس کی پاور بن سکتی ہے لیکن اگین وہی ہماری پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہے یہاں پہ انسٹیبلیٹی ہے لوگوں کو اس طرح سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہاں پہ آئیں گے آپ نے انڈیا کی بات کی آپ بھی دیکھیں انڈیا اگر ہم بات کرتے ہیں آئی ٹی تو ہمیں انڈیا نظر آتا ہے اوٹو موبائل کی بات کریں انڈیا پلانٹس اور اس طرح سے انویسٹرز تو کیا کہتے ہیں ہم وہ ایک ساتھ ہی تھے تو وہ کس طرح سے اقدم دیس سال کا گیپ آگیا یہ بہت بڑا گیپ ہے اکانومی ان کی اتنی آگے چلی گیا ان کی کرنسی کی اتنی اہمیت ایک بند گئی ہے کہ وہ اٹھالا ممالک سے بھی زیادہ چلی گیا اب ارم ممالک میں بھی چلنے جا رہی ہے تو کیا کہتے ہیں ان کا پلس پرنٹ آپ کس کو کہتے ہیں کیا چیز انہوں نے بہتر کیا ای ٹھنگ ان کی پولیٹیکل سٹیبلیٹی شروع سے رہی ہے ہمارے اپر کنٹری کے آپ ہسٹری دیکھ لیں تو یہاں پہ مارشل آ لگتے رہے ہیں اور ہماری کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے اپنا ٹینئور پورا نہیں کر سکی اس سے پہلے اسے ہٹا دیا جاتا ہے تو جو بھی گورنمنٹ اپنا ٹینئور پورا نہیں کرتی اس کی سکیمز پوری نہیں ہوتی جو نئی گورنمنٹ آتی ہے اپنے نئے پروجیکٹ شروع کر لیتی ہے پرانے کمپلیٹ ہوتے نہیں ہیں اور اس کے علاوہ لانگ ٹم گولز نہیں ہیں ہم صرف شورٹ ٹم دو سال تین سالہ گولز کے لیے جاتے ہیں جو بیس سالہ تین سالہ گولز ہیں جن کو پوری کنٹری کو فائدہ ہونا ہوتا ہے اس پہ ہم نہیں جاتے تو اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم پیچھے رہے گے کیونکہ انویسٹرز جو ہے اس ٹائم ہر ایک ممالک کے جائے انویسٹرز کیونکہ ان کی زیادہ پتہ گروت اس حساب سے ہے ان کی سیلنگ ہر ایک لحاظ سے کنیکٹ ہے ہر ایک گروپ تو انویسٹرز وہ اسی بیس پہ کریں گے تاکہ کچھ میجورٹی وہ دیکھتے ہیں کچھ ایک آنمی آپ نے جیسے کا دیکھتے ہیں گروت بھی دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہمارے ممالک میں کیا ایسی گروت ہونی چاہیے کہ کیا ایسا پوائنٹ ہونا چاہیے جس کو ہم بہتر کریں تو ہمارے انویسٹر ٹھیک ہو سکتے ہیں I think politically stability آئے سب سے پہلے مین پوائنٹ ہے اس کے علاوہ ہم جو نئی ٹیکنولوجی سے اس سے پیچھے رہ رہے ہیں جیسے ہمارا آئی ٹی کا بچہ ہے اگر کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی جو کرنسی ایکسچینج ہے وہ ہی صحیح نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس پی پال نہیں ہے دوسری فیسلیٹیز نہیں ہے تو ان کو پھر دو نمبر طریقوں سے اپنا کام کرنا پڑتا ہے تو اس طرح لانگ ٹرم سکیمز ہونی چاہیے انیشیٹیوز ملنے چاہیے اور انیشیٹیوز ملیں گے تو آپ کا جو ہے ینگ جنریشن بھی آگے آئے گی وہ پروپر طریقے سے لیگل طریقے سے کام کرنا چاہیں تاکہ وہ کام پروپر طریقے سے کرسے گی ٹھیک ہے سر اگر اکثر میں نے سوال پوچھے دو تین لوگوں سے پوچھا بھی کہ آپ اگر کیونکہ اگر آئی ٹی کے لحاظ سے دیکھیں آئی ٹی کا بڑا آگے سکوپ ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ انڈیا جو ہے آئی ٹی کے لحاظ سے پرفیکٹ ہے ادھر سے انجینیوز بھی ہائر ہو رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ ان کے ساتھ ہمیں اس معاملے کنیکٹ کرنا چاہیے یا کوئی اور آپ کہتے ہیں کوئی اور کاروباری لحاظ سے ان سے کنیکٹ ہو جائیں نہیں ٹریڈ ہر طرح کی آن آنی شاہیے اگر ہمارا ہم سائے کنٹری ہے تو ہمیں ان سے پورا بینفیو اٹھانا چاہیے اب ہم یورپ پی ایسٹری بھی دیکھیں تو وہاں پر جتنے کنٹریز جو انیمیز تھے اب وہ پروپرلی طرح پر ٹریڈ کر رہے ہیں ہر معاملے میں تو کسی بھی چیز میں جو ٹریڈ اگر ہم کرنا چاہیں وہ آئی ٹی ہی کیوں نہیں آئی ٹی میں بلکہ کرنا زیادہ آسان ہے تو وائی نوٹ کیوں نہیں کرنی شاہیے لازمی کرنی شاہیے ایک تو سب سے پہلے اس کا یہ ہے کہ وہاں پر جہاں انویسٹ کرے گا جہاں امن ہو سیکیورٹی ہو اور جہاں اس کو جو رکم لگائے گا اس کی ڈوبنے کی چانسز کم ہو ماحول انوائرمنٹ جو ہے وہ بزنس کا ہو اور اس کے علاوہ جو خاص طور پر جو ٹیکسز ہوتے ہیں وہ زیادہ نہ ہو اور فیسلیٹیز جو ہے سب سے زیادہ ملی جہاں پر ایویلیبل ہوگی تو ظاہرہویں انویسٹ کرے گا تاکہ اس کو وہاں سے ارننگ ہو بلکل سر اب میں آپ کو بتاہوں سنگاپور کی ہے ایک بہت بڑی کمپنی ہے وہ انویسٹرز کی بیسکلی کافی انویسٹرز اس میں انویسٹرز ہیں کیا کہتے ہیں ہمارا ملک آتا وہ نظر آرہا ہے جی دیکھیں اگر تو اس کی ساری چیزیں جو ہے وہ کنفرم ہے ری چیک ہو چکی ہیں تو پھر تو بالکل آنا چاہیے ملک کو بھی آنا چاہیے انویسٹرز کو بھی آنا چاہیے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کافی ایسی بہت سی کمپنی ہیں جو نیٹ ورکن کے حوالے سے کام کر رہی ہیں لیکن اکثر زیادہ تر تو جو ہے وہ فیک یا پھر ڈاؤن لاؤسزز کی طرف ہی جاتے ہیں لیکن اگر تو ایسی کوئی گارانٹیڈ کے ساتھ ہے جس میں بین الاقوام ہی ستا کہ جو ہے وہ یونینز جو شامل ہیں یا ملک شامل ہیں یا بینکس شامل ہیں وہ گارانٹی دیتے تو کرنے چاہیے لائسس ہیں ان کے پاس تو بلکل بلکل سر اسی طرح سے اب وہ داری بتا ہے اب ایک انویسٹر وہ کرنے جانے اتنی بڑی اماؤنٹ اگلے تین سالوں میں وہ کریں گے زیادی بتا ہے وہ ہر ایک ملکہ کرائیٹریا دیکھیں گے ہر ایک چیز پہ کام ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے کہاں فائدہ ہوئے کہاں نہیں اس دیم ہم بڑا ڈاؤن فول پہ جا رہے ہیں ہر ایک لیاسے انڈسٹریا بھی یہاں بند ہو رہی ہیں اوپر کام نہیں ہو رہا آپ کے لگتے ہیں ادھر مین وجہ کیا جا رہی ہے جو ہم اتنا آگے گروہ نہیں کرتا ہاں اس کی مین وجہ تو دیکھیں یہی ہے کہ ورکنگ نہیں ہے یہاں پر لوگ کام نہیں کرتے اور خاص طور پر روزگار کے مواقع اسی لیے نہیں ہیں یہاں ٹیکسز بہت زیادہ ہیں اور ماحول انوارمنٹ ایسا نہیں ہے پاورس کے ایشوز ہیں بجلی کا ایشو ہے گیس کے ایشوز ہیں یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس وجہ سے انویسٹرز بھی یہاں پر بہت کم ہیں یہ فیسلیٹیز ہوں گی تو پھر ظاہر ہے انویسٹرز اگر تو آپ کا یہ سوال ہے کہ یہاں پر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے تو گورنمنٹ کو زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیز جو ہے وہ دینی چاہیے اور چھوٹے چھوٹے مایکرو فنانس جو سسٹم کے ہیں وہ کرنے چاہیے جس کی وجہ سے جو ہے پھر یہ مزید یہاں پر انویسٹر ہوگی ہے انویسٹرز نے جو ہے سنگاپور نے اب یہ بھی بات کیا کہ انڈیا ہے وہ ایک بزنس کے لحاظ سے ایک اچھا پلیٹ فرم ہے ہم ہر ایک لحاظ سے ان کو دیکھتے ہیں آگے بڑھتا ہوا گروہ کرتا ہوا انویسٹر ڈریک ادر جا رہے ہیں ڈریک باتچیت کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ وہ اس انڈیا جو ہے کس طرح اس طرح آگے گیا کیا وہ سٹریٹیجی لے کے چلتا ہے کیونکہ ہم ایک ساتھ ہے لیکن وہ ہم سے بیس سال آگے چلا گیا جی دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ وہ اپنی چیزیں وہ خود وہاں پر بنا رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سنگاپور میں اگر یہ فیسلیٹی آئی ہے تو بلکل وہاں پر انویسٹ کرنی چاہیے تاکہ وہاں سے جتنا بھی پیسہ انکم ہو پاکستان آئے گا اور یہاں آئے گا تو ظاہر ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بڑھے گی اور یہی ایک چیز ہے کہ جتنا مبادلہ یہاں پر آئے گا اور ڈالرز یہاں پر آئیں گے تو ترقی ظاہر اعلام یہی ہوگی تو کیا کہتے ہیں ہمیں جو ہے اپنے ترقی کے لحاث کس کو زیادہ فوکس دینا چاہیے یہاں کے انڈسٹریز کو کہ سب سے پہلے آپ کے کہتے ہیں یہاں کیا چیز بہتر ہو حکومت یا ادارے یا یہاں کے انڈسٹری جو ہم ڈے بڑھے آگے جاتے ہیں بڑا اچھا سوال ہے آپ کا حکومت سب سے پہلے بیسٹ ہو سارا کام کہتے ہیں نا کہ پہلا قدم پہلا قدم ظاہرہ ایک گورنمنٹ ہے جیسی کیسی بھی ہے منتخب ہے یا نان منتخب ہے تو پہلے وہ اپنا سٹیپ لے گی جب وہ اپنا سٹیپ لے گی تو یہ سب سے زیادہ ہمارے ملک میں افسوس ہے کہ کرپشن ہے دیکھو عمران خان کی کامیابی اسی میں تھی اس نے کرپشن خلاف نارا لگایا تو پوری قوم جڑ گئی تھی تو آپ نے یہ دیکھا تھا سارا کا سارا سسٹم ٹھیک ہے تو مین چیز ہے اس چیز کو درست کرنے کی مدب پہلے یہاں یہ حکومت ٹھیک ہو پھر ادھر ٹھیک ہو سکتے تو کیا کہتے ہیں اس معاملے میں ہمارے انڈیا کا ایک پلس پوائنٹ کہہ سکتے ہیں نرندر موڈی صاحب کو اتنا گیاب دیا گیا جس کی ویسے یہی بات ہے کہ ظاہر ہے اگر کوئی بند اچھا کام کرتا تو اس کو قوم اس کی اپریشیٹ کرتی ہے چاہے وہ جیسے بھی ہیں چاہے وہ کسی اپنا مذہب کے لیے غلطوں یا صحیحوں اس کے لیے نہیں ہے لیکن ہر جو سوسائٹی میں جو معاشرے میں جو لوگ ہوتے ہیں وہاں کے پیپلز ہوتے ہیں وہ تو اپنی ملک اور اس کی ترقی کو دیکھتے ہیں دیکھیں پہلے جو ہے روپے کی قدر جی ناظرین معام کی طرف گئے ان سے بات کی تھی انویسٹرز کے حوالے سے کہ انویسٹر اگر کسی ملک میں جاتا ہے تو کس پیس پہ جاتا ہے انہوں نے یہی کہا تھا کہ سب سے پہلے تو ان کی اکانومی ان کی گروت اور وہاں کے بزنس آئیڈیاز کے وہ چیک کرتا ہے کہ وہاں پر جا کے ان کو بینفٹ ہوگا کے نہیں ہوگا اور ان کی سب سے مین جو ہے ان کی حکومت اگر حکومت سٹیبل ہوگی تو زیادہ پتہ آٹومیٹکلی سارے ادارے سے ہی ہوں گے اور یہاں پر ڈیویلپمنٹ بھی ہوگی اور ترقی بھی ہوگی عیسیٰ کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ